جناب سہری کی یہ ٹرانسویشن جاری ہے تاک راتوں کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے ہم باتچیت کر رہے ہیں گلانی صاحب میں آپ سے تھوڑا سے ایک دنیاوی درہ میرا دل کرتا ہے جو عام سے سوالات ہیں وہ زیادہ میں پوچھوں اس سے ہمیں بھی رہنمائی ملتی رہتی ہے اور جو گھر میں بیٹھے لوگ ان کو بھی کچھ لوگوں نے آج کل دین کو جو ہے نا وہ بھی ٹول بنا لیا ہے عبادات کرتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں اس کو اپنے دنیاوی کاملات میں استعمال کر لیں دین کو اپنے حساب سے موڑ لیا کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی آپ اس کی وضاحت کر دیں یعنی آپ کہنا کہہ جائے جو بھی کام کرتے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے وہ کہتے ہیں میں دین میں یوں ہیں اپنا ہم کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ یہ بول دیتے ہیں تو یہ کیا بات ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائی گیا دیکھیں آج بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کو بطور بیساکی کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین وہ اپنے مقاصد کے لیے اسلامی تعلیمات کو یوں سمجھئے کہ ایک بیساکی کے طور پر اور اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے طور پر اور اگر کسی جگہ پر فس جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کے طور پر دین اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک بہت عظیم کام کیا اور ہم نے اسلام پر بعض لوگ تو ایسے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر بہت بڑا احسان کیا کہ اسلام کو ہم نے یہاں پر استعمال کیا اور وہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کاروبار میں گھر بار میں اور دیگر آپ جہاں بھی چلے جائیں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے تو میں تو یہاں پر یہی ارز کروں گا کہ اسلام میرے اور آپ کے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ اللہ جللہ مجدوہ القریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جس کو پھیلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کفار کے منافقین کے پتھر بکائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کئی جنگیں لڑی اور اپنے صحابہ کو بھی جنگوں میں بھیجا اس دین کی بقا کے لیے اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اسلام پر عمل پیرا ہوں اسے اپنی طبیعت پر نافذ کریں اگر آج یہ ختم ہو گئے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی یہاں پر یہ بات میں عرض کروں کہ اسلام کا نام لینے کے لیے ہمارا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ہوں گے تو اسلام کا نام لیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اسلام پر عمل پیرا ہوں اسے اپنی طبیعت پر نافذ کریں نہ کہ آپ اس کی نمود و نمائش کریں کہ میں اسلام کا بہت بڑا ٹھیکے دار ہوں یا اسلام کا یوں سمجھئے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا ذمہ ہے اور میں اسے جیسے چاہوں گا جس طرح چاہوں گا استعمال کروں گا یا اسے ریاکاری سے بھی تابع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس کی کچھ اقسام ایسی بھی ہے جسے ریاکاری کہا جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مَا أَخَافُ عَلَيْكُمَنْ تُشْرِكُ بَعْدِ وَلَاكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُ فِيْهَا آج سے چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ میں نے اسلام کے اس درخت میں اپنی اتنی محنت کے ساتھ اس درخت کو سینچا ہے میں اپنے بعد تمہارے اندر شرک کا خوف نہیں رکھتا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گریفتار ہو جاؤ گے اور اپنی عبادات کو اس کے تطمعے کے طور پر عرض کر رہا ہوں اپنی عبادات کو کیش کرو گے تو اللہ تعالی ہمیں اس یوں سمجھئے کہ موزی مرض سے محفوظ رکھے اور جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت اتار کریں اچھا یہ بھی دیکھو کہ چودہ سو سال پہلے بھی اس دین کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور وہ پہلے ہی انڈیگیٹ کر کے گئے دیفنیٹلی بہت ساری چیزیں اور جس طرح ہم عزت علی کرم اللہ وجہ عل کریم کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی یہ ذکر ہوا کہ دلتے ان کے ارشادات ملتے ہیں جب آپ ان کو آج کی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اسی سچویشن کے لئے شاید یہ بات کی گئی تھی میں مفتی محمد شاہد صاحب کی طرف آوں گے مفتی صاحب ابھی ہم عبادات کا ذکر کر رہے تھے اس میں آپ نے صلات و تسبیح کا بھی ذکر کیا بارہا میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں اور آپ بتاتے بھی ہیں آج بھی جو میرے دیکھنے والے ہیں اور میرے لئے بھی ہدایت کے لئے ضرور بتائیے طریقہ کار ہے اس نماز کو پڑھنے کا تو وہ اگر آپ ایک بار طریقہ کار بیان کر دیجئے دیکھیں میں پہلے تو یہ بھی جو بات چل رہی تھی دین کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا اس پر تھوڑا سا تفسرہ کرنا چاہوں گا دیکھیں دین کسی کی جاگیر نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کا پیغام آگے پہنچانا جس طرح میری ذمہ داری ہے اسی طرح ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے آپ کا بھی دین ہے ان کا بھی دین ہے سب کر رہی ہے سب کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ میں کہاں پر دین کو فائدہ پہنچا رہا ہوں یا کہاں پر دین کے لیے سبب نقصان بن رہا ہوں مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آج علمیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو دین کو شعوری طور پر باز لوگ اور لا شعوری طور پر باز لوگ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ کر رہے ٹھیک کر رہے اور کریں گے یہ انداز دین کو پسند نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری پر سوار ہوتے تھے تو اتنا جھک کر بیٹھتے تھے کہ آپ کی سینہ اقدس جو ہے وہ اونٹ کے کوہان سے ٹچ ہو جاتا تھا اللہ آجزی کا عالم یہ تھا اور آپ کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے اور ہم کرتے رہیں گے اور یہ رویہ دین کو بھی پسند نہیں ہے سمجھدار لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے تھوڑا سا یہ انصر زیادہ دکھنے میں آتا ہے اب زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ بہت جری ہو گئے ہیں اس میں پھر ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں جب بھی کچھ عیوب پر بات کی جاتی ہے فور ایکزمپل میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں دوسروں کو نہ دیکھوں دوسرے کا دل کیا ہے اس کا عمل کیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہی نہیں مجھ سے قیامت کے دن نامہ اعمال میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا سوچتے تھے تم کیا کرتے تھے تمہارے دن کیسے گزرتے تھے تمہاری راتیں کیسے گزرتی تھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عیاز کیا کرتا تھا صحیح با اس کے دن رات کیسے گزرتے تھے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اب علمیہ کیا ہے کہ میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا آپ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے اب ہم بحظیت boxes غیبت تکبر دین اسلام اور اس کے علاوہ اجد پسندی اس کے علاوہ ہم جنسوں سے پیماڑے اندائی اب مفتی صاحب نے fired اس Progress مناب جب اس لئے تھوڑی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کریں اور ہم معاملات کا بیڑا غرق کریں ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اچھا کریں جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری قوت سماعت سے سب سے پہلے جو چیز ٹکرائی وہ کیا تھی آزان تھی اب دین کا ہم پر بھی حق ہے ہم خلوت میں جا کے دیکھیں نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم نے فرمایا تم فتوہ لو اپنے دل سے صحیح یعنی آپ خلوت میں جا کے اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں میری اس آج کل تو آپ دیکھیں نا آپ رمضان کے اندر کیا رمضان ٹراسمیشنز کو گلیمرائز نہیں کیا جا رہا کیا نہیں کہا جاتا کہ آپ اس میں گلیمر ڈالیں جناب لوگوں کو دیکھنا چاہیے یعنی اب آپ دین میں گلیمر ڈالیں گے مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میری ذات دین کے نفع کا سبب بن رہی ہے یا میری ذات دین کے نقصان کا سبب بن رہی ہے اگر نقصان کا سبب بن رہی ہے تو کنارہ کشی اختیار کریں نفع کا سبب بن رہی ہے تو اور زیادہ کوشش کریں مفتی صاحب کی سپیڈ بھی تیز ہو گیا ان کو اندازہ ہو گیا اچھا نہیں ایک دو سوالات ہیں وہ میں کرنا چاہوں گے لیکن بریک لے لیتے ہیں پہلے برادات کے حوالے سے جو سنہ نے پوچھا تھا وہ بھی ہم ڈیٹیل سے پوچھیں گے بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن وقت ہوا ہے بریک کی طرف جانے کا ملتے ہیں بریک کے بعد سلسل اللہ محمد تنم تنم فرسودا جاں پارا زہج راں یا رسول اللہ یا رسول اللہ تنم 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 فرسودا جاں پارا زہج راں یا رسول اللہ دلم 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 پج مردہ آوارا زہج راں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ رسول اللہ زیکردہ خیش حیرانم سیاں شدے روز اسی آنم زیکردہ خیش حیرانم سیاں شدے روز اسی آنم پشے مانم پشے مانم پشے مانم یا رسول اللہ یا رسول اللہ چوسوے من گزر آدھی چوسوے من گزر آدھی چوسوے من گزر آدھی مانم سے کینز ناداری فدائے فدائے نقش نالینت فدائے سرکار کے نالین پر دونے نے تصدقی ارے دونے نے تو کیا چیزیں ہیں کونے نے تصدق دائے نقش نالین تے کونم جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ جو بازوے شفاعت راں پشائی بر کنہ گاراں چوبازوے شفاعت راں کشائی بر کنہ گاراں مکن مہروں میں جامی راں درہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تنمی فرسودا جاں پارا زے اسیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اباسی بھائی بہت خوب بہت خوب بہت اچھا جو ماشا اللہ نشست چاری ہے خوبصورت بادوں کا سلسلہ خوبصورت کلام کا سلسلہ اباسی بھائی جو کلام آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی بھی داد دینی پڑے گی یہ خوبصورت اور پھر دل سے پڑھتے ہیں آپ یہ بات بھی ہے بہت امید اباسی شاہب جس طرح پڑھتے ہیں تو ان کی مجھے کریکٹر بھی بس آئی سوفٹ سپوکن انسانوں سے پیار کرنے والے یہ آدمی ہے اس طرح اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں اردگرد کی لوگ ہیں وہ ان سے پریشان ہیں میں اس طرف آنے سے پہلے ابھی ایک سوال کیا گیا تھا صلاة التصمیح کے حوالے سے اس کا طریقہ کار اور صلاة التصمیح کس نماز کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو صلاة نماز کو کہتے ہیں اور تصمیح صلاة التصمیح یعنی تصمیح کی نماز چونکہ یہ ایک ایسی نماز ہے جس میں ایک خاص تصمیح پڑھی جاتی ہے اسی کی وجہ سے اسے صلاة التصمیح کہا جاتا ہے اور وہ تصمیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا الہ وا الاکبر یہ تصمیح لightando اس میں پڑھی جاتی ہے اس وجہ سے اس نماز کو صلاة التصمیح کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے تو وہ روزانہ صلات التصویح پڑھے اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا یعنی ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تم روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھو اگر ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھو اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھو اور اگر سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ لو تو صلاة تسبیح کوشش کریں گے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو ادا کریں اور اب تو ہمارے مساجد میں ہر رمضان میں تاک راتوں میں پڑھی جاتی ہے پڑھنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے چار رکعت کی نیت کی میں نے چار رکعت نماز صلاة تسبیح بقیہ وہی نیت ہوگی اللہ اکبر اس کے بعد حضب معمول آپ سبحانک اللہم و بحمدکہ جو سنا ہے وہ پڑھیں گے سنا کے فوراً بعد یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ بار پڑھیں گے پندرہ بار تسبیح پڑھ لی اب انڈرسٹور بات ہے کہ سنا کے بعد تلاوت ہوتی ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی سورت ملاتے ہیں وہ ملائیں گے ملانے کے بعد فوراً رکو میں نہیں جائیں گے بلکہ پھر دس بار یہی تسبیح پڑھیں گے اب اللہ اکبر کہے کہ رکو میں چلے جائیں گے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے کہ پھر دس بار یہی تسبیح پڑھیں گے پھر سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا ولک الحمد اب اللہ اکبر کہے کہ رکو میں نہیں جائیں گے بلکہ کھڑے ہو کر بھی دس بار یہی تسبیح پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہے کہ سجدے میں چلے جائیں گے تین مرتبہ سبحان ربی العالی پھر کھڑے نہیں ہوں گے دس بار تسبیح پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہے کہ جلسے میں بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کے اندر بھی دس بار یہی تسبیح پڑیں گے پھر اللہ اکبر کہے کہ سجدے میں چلے جائیں گے تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی پھر دس بار یہ تسبیح پڑیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اب جب کھڑے ہوں گے تو تلاوت شروع کرنی ہے تلاوت شروع نہیں کریں گے پھر پندرہ بار وہی تسبیح پڑھیں گے اور یہی ترتیب ہے تو اس میں یاد رکھنے کے لیے آسان یوں ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے پندرہ مرتبہ سنا سے کے فوراں بعد یعنی تلاوت سے پہلے دس مرتبہ تلاوت کے بعد دس مرتبہ رکوع میں دس مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کے دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ دوسرے سجدے میں اور دس مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ ہی ساٹھ اور پندرہ بار آپ نے پہلے پڑھتی تو وہ ہی بچتر ہے تو ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ پڑھیں گے اس طرح آپ نے چار رکعت پڑھنی ہے تو یہ آپ کی سلا تو تسبیح ادا ہو جائے گی انفرادی طور پر پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کی بڑی تعلیت ہے اللہ ہمیں توفیق دے اس کو پڑھنے کیا ہے ایک بریک ہے ایک بریک ہے بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اسے دسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے پیامِ رمضان میں جو اتنی عبادات میں مشغول رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں مشغول رہتے ہیں لیکن اپنے اردگرد جو بہن بھائی رشتے دار دوست ان پر توجہ نہیں ہے یہ جو آپ بات کرنا ہے مفتی صاحب کی بات سے پہلے میں ہی کہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ سنا کہ جو کلام ہے وہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے یہ لوگ کیوں اتنی سختی کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے محلے میں بھی اگر کوئی آپ کے اروز پڑوس میں ایسے انکل رہتے ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ان سے بات کرو تو وہ آپ کو ایسے غصے میں دیکھیں گے جس طرح پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں خاص طور پر جب نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد کی طرح اس وقت سوال پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگی یہ سختی کیوں آجاتی ہے مزاج میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں بعض اوقات تو عمر کا تقاضی بھی ہوتا ہے گھر سے گھر والوں نے کس طرح کی خاطر مدارت کر کے انہیں نکالا ہے کیونکہ مسجد میں ہر کوئی چلا رہا ہوتا ہے وہاں میں تو آپ کو پتا ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے اس میں میری رائی یہ ہے کہ تنقید کے بجائے ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہیں یعنی یہ کہنا کہ بہت ساری عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بدتمیز ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کی بدتمیزی کو شمار کر رہے ہیں تو آپ اس کی عبادات کر رہے ہیں اگر وہ نیگیٹیو ہے تو یہ پوزیٹیو تو ہے نا کہ وہ نمازی تو ہے یہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ نمازی ہو کر بھی ایسا کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم سمجھا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانا ہوگا اللہ کی بارگاہ ہمیں کسرت عبادات نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ ہمیں احسن عبادات مقبول ہیں قرآن میں جو ذکر کیا گیا سورہ ملک میں غالباً اللہی خلق الموتہ والحیاتہ وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایوکم احسن عملہ تاکہ اس بات کی جانچ ہو کہ تم میں سے احسن عملہ کون ہے اکسر عملہ نہیں ہے یعنی قسرت سے کس کا عمل ہے یہ نہیں کہا گیا احسن کس کا عمل ہے احسن کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ تمام حقوق ادا کریں مطلب یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو آپ حقوق العباد میں پڑوسی کا حق بھی ادا کریں دوستوں کا حق بھی ادا کریں رشتہ داروں کا حق بھی ادا کریں اس سے صبح دوشی نہیں ہو سکتی اور یہ ایک علمیہ ہے ہمارے ہیں بہرحال کہ ہماری حقوق اللہ کی طرف توجہ بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے اور حقوق العباد کی طرف بلکل نہیں ہوتی دونوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں مسجد میں بھی اچھا بننا ہے گھر میں بھی اچھا بننا ہے پڑوسیوں کے لیے بھی اچھا ہونا ہے دوستوں کے لیے بھی اچھا ہونا ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو اچھا کریں تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر آپ کے قریب نہ آئیں بلکہ آپ کے ذریعے دین کے قریب آئیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں ان کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی شمار ہوتی ہے چونکہ دامن صاف ہوتا ہے اب سفید لباس کسی نے پہنا ہوا ہے تو اس پہ ہلکا سا بھی دبا لگے گا دور سے نظر آئے گا کسی نے ڈاک کلر پہنا ہوا ہے اس پہ کچھ بھی گھر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اب اگر آپ یعنی کہ معازنہ کریں تو میں آپ کو معازنے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جو مسلمان غیر دیندار ہیں ان کی حرکتیں دینداروں سے بہت گئی گزری ہیں لیکن ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا لیکن پانچ وقت تک نمازی ہوگا وہ سلام کیے بھی غیر گزر جائے تو اس کی خیر نہیں ہے اس پہ تھوڑا سا میں آپ سے ایک بات کروں گا آنا جانا ہوا میرا بھی میں نے ان کو بھی دکھا ان کی ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں مسلمان نہیں ہیں وہ لیکن آدھات جو جو ہمارے دین نے کہا ہے انہوں نے اپنا لیا اور آج ترقی پر ہے اگوروں کی بات کریں آپ دوسرے مظاہب کی بات کریں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں دیکھیں عملی حوالے سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور یہ ہمارا علمیہ ہے ہمیں اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی ہوگی ایڈمیٹ کرنا ہم اس پہ جسٹیفکیشن نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے خصور ہیں ان کے یہاں مثال کے طور پر غیروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کے یہاں آپ کرپشن ثابت نہیں کر پائیں گے ان کے یہاں آپ چوری کا ریشو بہت کم باتا پائیں گے لیکن ان کے یہاں بہت ساری بہت بڑی بڑی خرابیاں ہیں جو ہمارے ہاں الحمدللہ نہیں ہیں ان کے یہاں نصب کا نہیں پتا ہوتا کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے ہمارے ہاں دادا پردادا تک پتا ہوتا ہے کہ کس کی کمیونٹی کیا ہے گردن فخر سے بلند ہیں کہ ہمیں ہمارے دین نے یہ کچھ اتا فرمایا ہے آپ کو ہی دنیا گھوم لیں آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آپ کو کراچی میں اور پاکستان میں آتا ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں پر ہمارا خصور ہے دنگا مسلم ہمیں اس غلطی کو دور کرنا چاہیے اس غلطی کو میں اکثر یہ بات جملہ کہتا ہوں اپنی غلطی کو فیاضانہ طور پر تسلیم کر لیں اگر میری غلطی ہے تو غلطی ہے اب ایک بات آتی ہے کبھی میں سوچتا ہوں پوچھوں کہ نہیں پوچھوں لیکن میں آج ذکر ابھی کیا آتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں Old house کی ابھی اپنے بات تو ایک ہمارے تھے صاحبوں کہنے لگے کہ وہ سسٹم زیادہ اچھا میں نے کہا بھئی وہ کیوں کہنے لگے وہ اس لیے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں بچارہ بزرگ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے ایسان کے طور پر صبح کو سلام کر دیا ہے شام کو سلام کر دیا رات کو وہ چارہ پتبا کی سارا دن بہر بٹا وہ جو ہاؤسز ہیں سارے بیٹھتے ہیں ان کا ایک وقت اچھا گزرتا ہے ایک دوسرے سے ایکسپیئنسز شیئر ہوتے ہیں دوستی ہو جاتی ہے بانڈنگ ہو جاتی ہے اور ایک وہ ان کا اس یہ کونسپٹ ہے اس کا اس حوالے سے تھوڑ سا درہ میں بالکل یہ ناکست سکتے ہیں اگر وہی بڑھا گھر میں ہے بیٹا آرہا ہے پوتا آرہا ہے نواصا آرہا ہے افطاری بن رہی ہے سب گھر والوں کے ساتھ اگر آرہے ہیں اب مجھے بتائیے اسے زیادہ مزا کہاں پہ آئے گا بھر پہ اقیقت اچھا پھر آپ آل ہاؤسز انہیں لے کر جائیں کبھی اور وہ جو بوڑھے جن کے محبت وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے قصے ان سے سنوائیں بیٹا کیا کہے کہ چھوڑ کے گیا تھا اور وہ کس طرح آنسوں کے ساتھ رو رہے ہیں اور برسوں سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا پورا فونسپ ہی تبدیل ہو جائے گا قرآن نے یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو جہاں پہ مہینوں گزر جائیں اور باپ کو یہ نصیب ہی نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھے ماں کو یہ نصیب ہی نہ ہو کہ وہ اپنے لختے جگر کے چہرے کو دیکھے تو میں کہتا ہوں ایسی اولاد پر تو تفت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو نہیں رکھ سکتے یعنی دو ماں باپ چھے بچوں کو پالتے تھے اچھے بچے جو ہیں وہ ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں پال پاتے تو اس لئے اول ہاؤسز کا تصور آپ ڈیپتھ میں جائیں تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کلوی کی کیفیات ہوتی ہیں وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں گھر میں کچھ بھی یہ ماں دیکھ تو لیتی ہے بیمار ہو جائیں تو میڈیسنز تو آجاتی ہیں اور جتنا دکھ دکھیں خون میں بھی ایک محبت رکھی گئی جو درد سگے بیٹے کو ہوگا وہ درد وہاں پر جاپ کرنے والے ملازم کو نہیں ہو سکتا اس چیز کو ایکسکیوز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا میری رائی ہے یہ بات آسفوری کلیر ہوگی اور جو اولاد وہ بھی جب اپنے ماں باپ کے چہروں پر نظر ڈالتی ہے تو اسے کتنا عجر ملتا ہے اور وہ جو ماں باپ کی برکت ہے اس گھر میں ہونے کی یقینا آج اس بڑی رات میں میں خود دعا کروں گی کہ اللہ کرے ایسے تمام اولڈ ہاؤسز ویران ہو جائیں یہاں پر کوئی جو ہے ایسا شخص نہ ہو جو اپنے والدین کو وہاں چھوڑ کر جائے اور جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اس برکت رات کے صدقے میرے اب ان کو ہدایت دے اور وہ جا کے اپنے والدین کو بڑی عزت کے ساتھ ان سے توبہ کر کے واپس لیں کیونکہ اگر ماں باپ نرازگی میں چلے گئے پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہوگا یہ بھی سوچ کے خوف آتا ہے اس پہ کچھ ہم نے بڑھا بڑی بات کی سوالے سے لیکن جب ذکر دنیا سے چلا جائے اور آپ کو احساس بھی نہ ہو آپ اسے معافی بھی نہ مانگ سکے ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے دیکھیں احساس تو فی زمانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے سنگ دل ہو گئے اور یوں سمجھئے کہ سنگ دل سے بھی آگے کوئی لفظ استعمال کی ہوتی ہیں کہ والدین پر باقاعدہ لوگ ہاتھ اٹھاتے اور اسے ہم بلکل برا نہیں سمجھتے یعنی ایک ایسا ہمارے معاشرہ ترتیب پا گیا ہے اگرچہ ضمیر ہمارا ضمیر یہ آواز دے رہوتا ہے جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہ اپنے دل سے پوچھ کہ تُو نے جو کام ضرور ہے ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے ہمارا ضمیر کوستا ہے کیار میں نے فلاں کے ساتھ فلاں بڑے کے ساتھ والد کے ساتھ چچا کے ساتھ یا ماں کے ساتھ بے عدبی کی یا کوئی غیر اخلاقی ایسی بات کی جن سے ان کا دل دکھا ہمارا ضمیر کوستا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس قدر سنگدل ہوگئے اور ایسا ہمارے لئے ایک ماحول کر دیئے کہ ہم ان سے معافی مانگلی کی تیار نہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے آہستہ آہستہ بچارے کوڑتے کوڑتے اور ہم بھی اپنے دل کے اندر رکھتے کہ کوئی ایسا موقع ملے میں ان سے معافی مانگ کوئی ایسا موقع ملے میں ان سے ایکس ہم چوک میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں بری باتیں کرتے ہمیں ہی نہیں آتی ہم ایک دوسرے کی عزت وں کو اچھالتے ہیں اس وقت ہمیں ہی نہیں آتی والدین سے معافی مانگنے کی باری آئی یا اپنے بڑوں کو ایکسکلوز کرنے کی انہیں والدین کو ہم سے خوش رکھے اگر کسی کے والدین کسی سے ناراض ہیں تو جلد از جلد انہیں منا لیجئے یہی اسلام کا درس ہے یہی کتاب سنت کا آئینہ دار ہے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ان کی گفتگو آپس میں کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گئے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ چھوٹا تو میں ہوں میرا حق بنتا ہے میں آپ سے معافی مانگو لیکن میں نے نبی کریم سن رکھا ہے کہ جو پہلے معافی مانگے وہ پہلے جنت میں جائے گا آپ بڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام پہلے کر لیں آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں تو یہ سوچ کر آپ معافی مانگ لیجئے کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا اور جنت کا حق دار بنوں گا اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صل اعلیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صل اعلیٰ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظار کروں میں نظار کروں میں دل و جان ان پر نسار کروں میں نسار کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اعلیٰ کہتے کہتے یہ یہ ایک جان جان کیا ہے اگر ہو کروں اگر ہو کروں اگر ہو کروں میں 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 سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ آنکھ سل اللہ کہتے کہتے میرا دین و ایمہ پریشتے جو پوچھیں پریشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اشارہ کروں میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سل اللہ اللہ کہتے کہتے خود آرہ اب آؤ کی دم ہے لبوں پر دم میں واپسی تو نظارہ کروں میں دم میں واپسی تک تیرے گیت گاؤں تیرے گیت گاؤں محمد مومد جد پوکارا کروں میں پوکارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری ہاں وہ دن بھی نوری مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں میں سو جاؤں مصطفی کہتے 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 کھلے آنکھ صل علا کہتے 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 ماشاءاللہ 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 کیا کہنے زیشان بھائی بہت ہی زندہ جناب سہری کی یہ ٹرانسمیشن سہری میں بھی سیکھے جا رہا ہوں بہت ہی ہمیں سہری 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 لیکن یہ مفتی شاہد صاحب کو کریٹتا ہے ہمارے بہرہ کوشش کریں کہ کچھ نا کچھ سیکھیں تو آپ کچھ عمل کرنے ہی زندگی پر کوشش کر رہی ہوں یقیناً کوشش ہونے میں چاہیے اور آج جس طرح کی رات وہ بھی بات کر رہا ہے مفتی صاحب شیطان گیارہ مہینے پر اتنا مسللح رہت رہتا ہے کہ سیدھی طرف آنے کے لئے بڑی ہی تک و دو جو ہے وہ انسان کو کرنی پڑتی ہے اور جاتے جاتے ہم چاہیں گے جو ہمارے علماء کرام ہیں مختصرن جو کچھ بیان کرنا چاہیں مختصرن جو کچھ بیان کرنا چاہیں جاتے جاتے کچھ کیا کہیں گے دیکھیں آیاز بھائی عبادت کرنا یہاں پر یہ میں ارز کروں گا آخری بات کہ عبادت کرنا اگرچہ ایک مشکل کام ہے ٹھیک ہے ابتدائی طور پر ٹھیک ہے لیکن آپ تاقراتوں میں اور رمضان المبارک کی ہر ہر گڑی میں آپ تھوڑا سا اپنی طبیعت پر ایک شاک سمجھتے ہوئے مشکل سمجھتے ہوئے ابتدا کیجئے ٹھیک ہے جب آپ ابتدا کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو اس میں اتنی لذت ملے گی ٹھیک ہے کہ آپ اس میں مگن ہو جائیں گے اور عبادت کرنا آسان ہو جائے گا مفتی شاید صاحب بس مختصرا آپ کیا کہیں گے بس یہی پیغام ہے کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزوں کو ترابیحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عید اس کے لئے نہیں ہوتی لمن لبس الجدید جو نیا لباس پہن لے انما العید لمن خاف الوعید عید اس کے لئے ہوتی ہے جس کے دل میں روز قیامت کا خوف ہو تو ہم اپنا بس محاسبہ کر لیں کہ ہم نے کس طرح عبادات کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ہے آمین آمین بسی بات کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اور کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات مجھے یعنی آیاز کو اور سنہ کو دے اجازت اور جاتے جاتے عباسی بھائی آپ سے ریکوست کل کلام پیش کجئے اللہ حافظ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں عطا کر تشانے کریمی کا صدقہ میرے مولا عطا کر تشانے کریمی کا صدقہ دلادِ الٰہِ رحیمی کا صدقہ دلادِ الٰہِ رحیمی کا صدقہ جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کیسے مانگوں تیرا ہوں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں علاقے میں تجھے